بسم اللہ الرحمن الرحیم روئی کی طرح نرم و ملائم موہ میں گھل جانے والے دہی بڑے جو کہ رمضان المبارک میں ہر گھر میں بنایا جاتے ہیں تو اسی لئے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پرفیکٹ دہی بڑوں کی ریسپی جسے بگنرز بھی بنا کر ٹرائے کریں گے نا تو پہلی ہی دفعہ میں پرفیکٹ بنیں گے انشاءاللہ دہی بڑے نہ تو سخت بنیں گے نہ ہی کچھے رہیں گے نہ ہی ان کے اندر کوئی گھٹلی باقی رہے گی اور نہ یہ آئل کو پییں گے تو ایسے ہی پرفیکٹ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کو بنا کر آپ سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سے دیر ماں کے لئے ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹس بھی تھا دیا میں تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ نرم ملائن دہی بڑے بنانے کے لئے میں جیڑ کپ بیسن کا یوز کر رہے ہوں جی ہاں آج بیسن سے بنائیں گے بہت ہی مزیدار سے دہی بڑے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسک ایک آڈنگ نمک ایڈ کیے گا 1 ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہے ہوں موٹی کٹی ہوئی لال مرچیں اور اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون زیرا اچھا مرچوں کی کونٹیٹی بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسک ایک آڈنگ 1 ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہے ہوں اجوائن اجوائن کو پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے مصر لینا ہے تاکہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اور یہ اس کا فلیور جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب میں یہاں پر اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایک کپ پانی ایک کپ پانی جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے ایک کپ پانی جب آپ ڈیڑھ کپ پیسن میں ایڈ کریں گے تو اس کی ایک پرفیکٹ کنسسٹینسی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی نہ یہ بہت زیادہ پتلا رہے گا اس کا بیٹر اور نہ بہت زیادہ تھک رہے گا ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے یہاں پر میں وزکر کی مدد لے رہی ہوں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو کسی سپون یا سپیچولا کی مدد سے بھی آپ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں بس اس بات کا خیال رکھئے گا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گھٹلی باقی نہ رہے تو یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے میں نے اور اس میں کوئی گھٹلی باقی نہیں ہے اب اسٹیج پر میں اس کو کور کروں گی اس کو ریس دیں گے دس سے پندرہ منٹ کا اور اس میں مزید ایک سیکرٹ چیز آئیٹ کریں گے جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں اب اس سے ایک مزدار سی ہری چٹنی بنا لیتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پر کچھ سبزیوں کا استعمال کیا ہے ہاف گھٹلی میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے کچھ پودینے کے پتے لیے ہیں تین سے چار ہری مرچے لیے ہیں اور چار سے پانچ جویں میں نے لہسن کے لیے ہیں اس کو پیسنے کے لیے یہاں پر میں آون دستے کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ایک تھک سا ہمیں اس کا پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم مکسی جار یا گرینڈر کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس میں تھا میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کی مدد سے میں اس کو پیس رہی ہوں اچھی طرح سے پیس لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سلوٹے کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو موٹا موٹا مکسی جار یا گرینڈر میں بھی پیس لیں دیکھیں ایک فائن سا ایک تھک سا پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے قریب سے کیمرے میں میں آپ کو اس کی لوگ چیک کر آ دیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ نے اس کو اتنا پیس لینا ہے جب آپ اس چھٹنی کو دائی بڑوں میں ایٹ کریں گے تو دائی بڑوں کا جو فلیور ہے نا وہ نیکس لیول کا ہو جائے گا تو بیسن کو ریس دیئے بھی دس سے پندر منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں ایٹ کروں گی کوارڈر ٹی سپون میٹھا سوڈا یہ ہر گھر میں ایزلی ایویلیبل ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں ہے یہاں پر میں بیکنگ سوڈا کا یوز کر رہی ہوں اچھا اس کو یوز کرنے سے اس میں ایٹ کرنے سے دائی بڑے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھولے پھولے اور بہت زیادہ فلافی سوفٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے اب دائی بڑوں کے لیے دہی کو بھی ہم تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے ہاف کے جی دہی لیا ہے اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک کا اچھا نمک کی کونٹیٹی جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ لوگ لینا چاہیں دہی کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی تاکہ اس میں کسی قسم کے کوئی گھٹلی باقی نہ رہے اور ایک پرفیکٹ سموو سا دہی مل جائے اس میں آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا ایک تھک سا دہی آپ نے بنا کر تیار کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میڈیم فلیم پہ میں نے ایک پین میں آئیل گرم ہونے رکھ دیا تھا اور آئیل یہاں پر گرم ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ جو بیٹر ہم نے بنا کر رکھا ہے بیسن کا وہ اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی اچھا فلیم آپ نے جو ہے وہ میڈیم ہی رکھنی ہے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر تک پک جائیں اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں کچھے نہ رہیں دہی بڑوں کا بیٹر میں اس میں آہستہ آہستہ ڈالتی جا رہی ہوں فرائنگ کے لیے اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سپون لیا ہے اس کو ڈالنے کے لیے اور دیکھیں میں نے تھوڑا سا سلو کر دیا ہے ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس سے میں اس میں بیٹر ڈالتی جا رہی ہوں یہ خود سے ہی سٹیبل ہو کے ایک راؤنڈ شیپ لیتا جا رہا ہے تو اسی سٹیپ کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کی مدد سے آپ یہ بیٹر اس کے اندر ایڈ کرتے جائیے گا اس سے جو ہے ایک پرفیکٹ شیپ مل جائے گا ایک پرفیکٹ سائز مل جائے گا آپ کو دائی بڑوں کا تو جتنا بھی بیٹر اس وقت آ سکتا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے دائی بڑے دیکھیں ایک طرف سے جو ہے وہ سکھ گئے ہیں فرائے ہو گئے ہیں تو اب اس سٹیج پہ میں ان کو پلٹوں گی تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی پروپر فرائے ہو جائیں اور دیکھیں ہاں ماشاءاللہ کتنے پھولے پھولے یہ بن کر تیار ہو رہے ہیں تو اب کسی سپون یا چمٹے کی مدد سے آپ انہیں پلٹ دیں فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ انہیں نہیں پکائیں گے کیونکہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو سارے دائی بڑوں کو دوسری طرف سے بھی ہم پکا لیں گے ایک سے دو منٹ تک فرائے کر لیں گے ان کا تو ٹوٹل فرائنگ ٹائم ہے وہ چار سے پانچ منٹ ہے چار سے پانچ منٹ میں انشاءاللہ یہ بہت ہی پرفیکٹ قسم کے فرائے ہو کر تیار ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت سا گولڈن کلر ان کے اوپر آتا جا رہا ہے اب یہ کلر جو ہے مجھے یہاں پر بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہے اگر آپ نے ان کو مزید ڈارک کرنا ہے تو پھر آپ انہیں مزید 30 سیکنڈز کے لیے اور فرائے کر لیجے گا اب ایک بڑا نکال کر میں قریب سے آپ لوگوں کو اس کی لک بھی چیک کرا دیتی ہوں کہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ جو ہیں یہ فرائے ہوئے ہیں کتنے فلفی ہیں سوفٹ ہیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ قریب سے اس کی لکھ لگ رہے ہیں نا ٹیسٹی تو انہیں سٹیپس کو آپ نے بھی فالو کر لینا ہے دیکھیں ریسپی ہر کوئی بنا کر تیار کر لیتا ہے لیکن کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جس سے مزید جو ہے وہ امپروومنٹ آتی ہے ریسپی جو ہے وہ بہت اچھی اور بہتر بن کر تیار ہوتی ہے پہلے کے مقابلے میں تو بگنرز بھی اگر اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو میں میت کرتی ہوں انشاءاللہ ایک پرفیکٹ ریسپی بن کر تیار ہوں گی اب یہاں پر دیکھیں میں نے ٹپ پورٹر لے لیا ہے اور اس میں میں نے کچھ ہری دنیے کے پتے شامل کر دی ہیں اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی کارٹر ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا بھی ایٹ کر دیا تھا اور یہ جو میں نے بڑے فرائے کریں ہیں اس کا ایک بیچ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ایک ویٹ کے لیے میں نے اس کے اوپر پلیٹ رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر ڈپ ہو جائیں تو پانچ منٹ کا ریسپ دیں گے اس کو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں یہ پانی سوک کر چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں اب اس کا جو ایکسس وارٹر ہے اس طرح سے میں ہاتھ سے دبا کر نکال دوں گی اچھا اس زگانہ آپ نے ہاتھ کا جو زور ہے وہ زیادہ نہیں لگانا بہت ہی نرم ہاتھوں سے ہلکے ہاتھوں سے دبا کر آپ نے اس کا جو ایکسس وارٹر ہے وہ نکال دینا ہے اگر آپ نے یہاں پر زور آزمائی کری تو پھر یہ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس سٹیج پہ دیکھیں آپ ان کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں فرائے کرنے کے بعد ان کو آپ نے پھر پانی میں ڈپ نہیں کرنا تو فریز کرنے کے لیے آپ یہاں پر اس طرح سے کسی زیب لگ بیگ یا ایٹرائیٹ کنٹینر کا یوز کر سکتے ہیں چار سے پانچ دن آپ انہیں ریفریجریٹ کر سکتے ہیں اور اگر فریزر میں فریز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو ایک مہینے کے لیے فریز کر سکتے ہیں اب ایک فرائیٹ بڑا میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ فرائے ہوا ہے نہ اس میں کوئی گٹلی ہے نہ یہ کچھا ہے اندر سے اور کتنا سوفٹ ہے جالیدار ہے اب ان کو اسیمبل کرنے کے لیے ایک خوبصوری پلیٹ میں نے لے لی ہے یہ بہت ہی مزیدار پوائنٹ ہے بہت مزہ آتا ہے ان کو اسیمبل کرنے میں تو دیکھیں اب جو دہی ہم نے پھیٹا تھا جو دہی ہم نے تیار کر رہا تھا وہ میں اس کے اوپر اس طرح سے ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر دہی ڈال دینا ہے دہی میں دبا دینا ہے ان کو اچھی طرح سے تاکہ یہ مزید سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہو یہاں پر کھٹے دہی کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو فریش دہی کا یوز کریے گا تو بہت ہی امیزنگ ریزرٹ آپ کو ملیں گے اب اس کے اوپر میں گارنش کر رہی ہوں املی کی میٹھی چٹنی جس کی ریسپی میں آلریڈی اپنے چینل پر دے چکی ہوں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور اس پہ میں ایٹ کر دوں گی اب ہری دھنیا پودینی کا پیس جو ہم نے پیس کر رکھا تھا ہاں اندستے میں ماشاءاللہ سے اس کی لوگ چیک کریں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اپنے گھر میں بنائیں افطار میں بنائیں یا ویسے ہی آپ بنا کر کسی کو بھی سرف کریں تو میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ یہ بنائیں گے اور جس کو بھی کھلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ تعریفیں ہوں گی تو لاسٹ میں میں اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور اس کے فلیور کو مزید انہینس کرنے کے لیے ہوم میٹ چارٹ مسالہ سپرنگل کر رہی ہوں جس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ مسالہ جب آپ اس کے اوپر ایٹ کریں گے تو اس کا جو فلیور ہے وہ سو گناہ بڑھ جائے گا تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سے سوفٹ جالیدار بلکل نرم و ملائم دہی بڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں جس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے میں امید کرتی ہوں یہ ریسپی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو سبسکرائب کر دیجئے گا سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گاؤں سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا آپ مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بغم